بھی ضرور ہی ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کیا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے بشیر اس کا معنی ہوتا ہے بشارت دینا تو وہ بشارتیں دیں کسی کو بشارت دے دی کہ تُو جنتی ہے نہیں توجہ فرما رہی کسی کو بشارت دے دی نبی پاک علیہ السلام نے اے ابو بکر تُو افضل ہے سب سے اور یہ بشارت ہے فرما ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑا ہے اور یہی دلیل حضرت علیہ نے بھی بیان فرمائی تھی فرما جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ہمارے دین کا امام ہے ہم نے اسے اپنی دنیا کا امام بھی بنا لی جاتا اور بس اوقات کہیوں کوئی کیڑا ہے ویسے میں کیڑا ہی کہوں گا اور میرے پاس لفظ نہیں ہے کوئی کسی کہ ہو تو مجھے بتا دینا میں بدلوں گا ویسے یہ کیڑا ہی ہے چودہ سو سال سے تین شدہ یہ مسئلہ ہے ہم تیرے جیسی چبل کی بات نہیں ماننے لگے اپنی یا اوقات میں رہے ہوگا تو مولوی ہوگا پیر پر تو شریعت اور اہل سنت کے چودہ سو سالہ تین شدہ مسئلے کو نہیں بدل شکتا ہے نبیوں کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے مٹھے بول دے پہے ہوت رکھ رہے ہو وہ نا ایسے واسے میرے مولا علی نے فرمایا ہے فرمایا اگر کوئی میری شان کو بڑھائے اور ابو بکر عمر کی شان کو گٹائے مجھے فضیلت دے ان کی شان کو نیچے لے کے آ فرمایا میں جھوٹے بندے کی سزا دوں گا اور وہ کتنی ہوتی ہے فرمایا اسی درے اسی سوٹے اسی ڈانگا میں تو کراچی میں تھا تو میں نے وہاں بھی کہا میں کہا پھدک نہ بند کر دو حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے اور حضرت علی کے ذکر سے اللہ کی قسم کوئی سننی جو ہے نا وہ سینہ تنگ نہیں کرتا لیکن کئیوں نے محول ایسا بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما دے حضرت علی خود کہتے ہیں جس نے مجھے ہونے سے بڑھایا انہیں کم کیا میں تو مرے سا ڈانگا تو میں کہا جی علیدیاں ڈانگا پچا جا میں تا لالا نعرہ تو جی نہ پچا میں تے بات ایلا دماتا مشکل اندر آبو بکروا آپ کی آواز کمزور ہو گئی ہے ایک منڈ ایک منڈ ایک منڈ ذرا سبحان اللہ فرمائے ابو العمد آباز کے ساتھ دوستان مکرم یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے سیدی آل حضرت صاحب نے فتاہ و رضیوں میں لکھا یہ افضلیت شدی کے ایک منڈ کا مسئلہ یہ باب عقیدہ کا ہے اور جش کا عقیدہ بگڑ جائے وہ ہمارا لائے کے مختداؤ پیشواہ امام نہیں رہتا یہ یاد رکھ لیں میں ذمہ داری سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں بابا جی سمجھا رہی ہے یہ جو آپ نیا راستہ کھولنا چاہتے ہیں نا اپنا تعرف کراؤ تم آئے کہاں سے ہو کیا نہیں یتیم خانوں کا پیسہ کھا کے آئے ہو اگر اہل سنت کا ہوتا تو آج اہل سنت کے ساتھ یہ نہ کیا جاتا سمجھا رہی ہے میری بات کی بات کہیں دور نہ چلی جائے جو میں بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں نا گرہ اس بات کو سمجھئے نبی پاک صلی اللہ جس کو چاہیں بشارت دے حضور نے فرمایا حضرت عمر کے بارے میں فرمایا فرمایا میں دیکھ رہا جتنے شیطان ہیں نا وہ حضرت عمر کو دیکھ کر راستہ بدل جاتے ہیں وہ جس کو چاہیں ازاد عطا فرمایا فرمایا میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ جسے چاہیں ازاد عطا فرمایا وہ جسے چاہیں آپ نے فرما لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان فرمایا ہر نبی کا ایک دوست جنت میں ہے فرمایا جو میرا ہے اس کا نام عثمان ہے اور جب مولا علی کی باری آئی فرما انا مدینہ العلم والیان بابوہا یہ نبی ہے نا جس کو چاہے بشارت دیں تم کون ہوتے ہو بھائی ہاتھ اٹھا کے بولا سنیو ہاتھ